حضرت وہ ایک امام تھا چلو ہن آگئی ہے تمہیں اپنے اپنے بھائیاں دے مطلب دی گالوی کارلما فیکٹری صاحب آگئے صبح بچے کا انٹرویو ہے دعا کر دیں آپ انہوں نے کہا کیڑی دعا کریں انٹرویو پاس ہو جائے انہوں نے کہا اوکی ہو گیا نہیں ایک اور بھی کر کیڑی نمبر چنگ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا ایک اور بھی کیڑی نوکری راگ جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا سویر ہوئی ہوئی سارے رات کہیں دے یا اللہ فجر تاہی منو جیندی رکھی انتو مدست آئے کباری لاؤ جی فجر دی نماز ہوئی امام صاحب سلام پھر ہے دعا منگنی ہیں جی سارے درہ ڈڈڈو دعا منگنی ہیں اب دل سے ہے یا اللہ سیکٹری صاحب کے بیٹے انہوں نے جناب بننا ہے انجینئر بغیرہ ان کا ایک ٹیسٹ ہے نوکری لگے گی یا اللہ پاس بھی ہو جائے نمبر بھی چنگل ہے نوکری بھی لاغ جاوے پر میری دلی دعا ہے تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری اب ایٹھے ہو تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری ہے اوہ تا جناب زیٹری اور تا چھاتنو بجنے تھڑی جتلے لے آؤ اوہ کہا 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 اتنے سے گزارہ کیسے ہوگا انہیں کہا پتر بھی آیا ہی اکھے نہیں کو آ رہا ہے انہیں کہا میرے آٹھ بچے نے یہ میرا گزارہ بھی آئیدہ ہو سکتا تیرے کوار ایدہ نہیں ہوں میں نے جو کہنا تھا وہ باتوں باتوں میں کہ گیا ہوں اور یہ یاد رکھے مجھے کسی نے نہیں کہا واللہ بخدا نہیں کہا یہ تو چلتے چلتے بات آگئی میں نے کہہ دی اپنے علماء کی تنخواہ پینتیس دار کے قریب کریں اسے کام نہ کریں ورک مہنگا ہوگئے ان کو کتابیں خرید کے دیں سمجھا رہی ہے اس وقت سے تھوڑا سا ان کے ساتھ محبت فرمایا کریں یہ ایک بندہ ہو کے پورے مہلے کو سنبھال لیتا ہے پورا مہلہ ہو کے کان کیوں کتراتا رہتا ہے سمجھا رہی ہے یہ بہت لمبی ڈیوٹی دیتا ہے یقین کرے تین سال میں بھی مسافر رہوں اس راستے کا تین سال انہوں نے تو میں انہوں امام رکھتا ہی کوئی نہیں اس محبتی وجہ ہے کہ ٹائم نہ لیا پر سندھ میں انہوں کو رکھ سی نا تو میں چند دن پہلے بھی میں نے حضرت شاہ صاحب ایک جگہ پہ یہ بات سنے یہ تربیتی باتیں ہوتی ہیں اور آپ بھی اتی زیادہ فائدے ماندہ سر انداز ہوتی ہے آدھی رات تجد کا وقت ایک بندے کا فون آیا مولیدار تھا سلام علیکم قاری صاحب میں کہوں پترہ پہ لوئے دست بھی تنو خیر ہے کہیں دا ہاں جی خیر ہے میں کہہ جی ہون دستو کی مسئلہ ہے والیکم السلام کہیں دا پتر گالے کاری صاحب گالے بھی میں انہوں نے اللہ نے پتر دیتا ہے میں کہا ماشاءاللہ مبارک ہو بے جناب ہوں ہوں ٹھیک ہے میں کہا نہیں تسی ہسپتال آؤ تو تھے ازان دے نہیں ہے میں کہا ازان تو پڑھ لیا تو گار لیا بھی میں انشاءاللہ ازان بھی تنال تکبیر بھی پڑھاں گا ہاں ہاں علماء بیٹھے نے سجد کانچ ازان کبھی تکبیر پڑھنی چاہئے دیئے اور صاحب بارش رید لکھا تنواری ازان تنواری تکبیر پڑھو بڑی برکتہ لکھا سمجھا رہی ہے صاحب بارش رید لکھیا اچھا اوکے نہیں 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 میں انہوں شرم ہوں دیئے میرا حاصلہ نکڑ گیا میں کہاں اب دیراتی بھی شرم میں انہوں بیکھئے کہو دادا خوف کرو اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں جس میں نہ تو بندہ اپنے بیٹے کے کان میں آزان دے سکتا ہے نہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے نہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے اکات ہے اس معاشرے کے لوگوں کی یہ باتیں کرنے آئیں تو کہتا ہے مولویاں نے روڑے پائے انہیں مولوی بخشے گئے اساں بھی بخشے جیساں ہیں اور میں کہہ کھلو کھلو بابا خادم گیا سی تور ویکھی نہیں میرے بابا جی